السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز بانتے ہیں وہ بھی کچھرا کونی میں ڈالتے ہیں اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی ان کی عجیب منطق الٹی ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی سانو نہ پیٹو اپنے بزرگانوں پیٹو یہی سبز رنگ یہ سر پہ چڑھاتے ہیں یہی سبز رنگ اس کو کچھرا کونی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرائی نہیں کامتا اے اڈے بابے تو آڈے چھلکا ہوتا ہے نا اس کے اوپر بچے بھی نہیں کھاتے ہیں بچے نقل کرتے ہیں یہ آئیڈیا جھرنے کا اسی لئے تو لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دوائیں دور رکھو یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب علمی باتیں تو شاہد اسی لئے لکھا رہا جاتا کہ دادا کو اور اببو کو دیکھیں گے کھاتے ہوئے تو یہ سمجھیں گے کوئی اچھی چیز ہے نہیں نہیں مجھے لوجیکلی ثابت کریں اس کو کھا ڈالیں گا اور پھر سو جائیں گے کچھ بھی تو بھئی یہ کھیرے کا کیا کریں چوکے نو بار سوڑ دیو ہاں کھیرے کا میں ارسکتا ہے بھئی اس کو دھو لیں دھوک کر اس کو بس کھاٹنے آج اے نبی گال ہے اہاں انہیں ہی تم آگے چاہیے اب اس کا بھی دونوں طرف دیکھیں ایک ٹکڑا پھینک دیا جاتا ہے ہاں اس کے حاج اپنی کیا ہے اس میں کانٹا لگا ہوا ہے اس میں پتر لگا ہوا ہے کہ اس میں کیچڑ لگا کچھ بھی تو نہیں ہے بلکل تو صاف ہے بدھی بہت تیج ہے تمہاں اس کو کھاٹنی کیا سیدھو تھی یہ پیٹ میں سلا جائے گا اگر بھی الفرد کوئی نوک ہے بھی خراب تو اس کو تھوڑا سا ہس میں ضرورت نکال دی ہے باقی گول گول قتلیں بنا رہے ہیں اس کے یا لمبائی میں اس کی پھاک بنا ہے لمبائی کی پھاک زیادہ آسان ہو کی تو اب یہ بھی خیشن ہے کہ وہ جتنا بڑے سے بڑا اس طرح تیڑا کاٹ گئے ڈیزائن بنتی ہے وہ بھی جائز ہے اچھا ایک بات بولتا ہوں بٹا تم سے نہ ہو پائے گا جس طرح بھی آپ کاٹیں اصل میں دعوتوں میں سلاد اور اس طرح کی جو نا وہ ایک ڈیزائننگ کے ساتھ اکنے کا ایک رواج ہے تو اب اس میں اب چونکہ وہ ڈیزائننگ بنانی ہے تو وہ زگزگ بنانا ہے اوپر نیچے اتار چڑھو یہ سب کرنا ہے تو اس میں کئی چیزیں پھیکنی پڑتی پھیکنے نہیں باقی جس طرح یہ سجاوٹ کر رہے اس میں حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ پھیکنا جو ہے یہ نہیں ٹھیک اپنی اکل کا علاج کروائے روکو انت بی اگیس انت بی اگیس انت بی اگیس HEYYY موسیقی